موسیقی 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 ملک شہریار کی جاگیر کا پتہ لگا لیا ملتان اور بھاورپور کے قریب کچھیں اس کی جاگیر اس کی جاگیر کیا بلکہ وہ اس کی بیوی کی ہے اور اس کی دیکھبال بھی اس کے سالے ہی کا اگر ہے ملک شہریار کے نام اس کے سالے اس کے زمینوں کے قریب ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے میں بس ابھی نکلتا ہوں اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں فائدہ کیوں نہیں ابھی جاتا ہوں وہاں جا کے اس کی گردن پکڑتا ہوں موسیقی مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ملک شہریار گاؤن سے نکلا ہے شہرانے کے اور وہ شام تک واپس یہیں آ رہا ہے وہ وہی رہے یا یہاں آئے زمین کی ساتھ تہہوں سے نکال لوں گا اسے اور چھوڑوں گا نہیں بس تمہیں کام کرنا مجھے اطلاع دیتے رہنا خدا فیس میں بھی تو یہی چاہتا ہوں عاشی کے نامراد کہ ملک شہریار تم سے بچ کر کہیں نہ جائے کانا جا رہا ہوں میں تمہارے لئے چاہ لے کیا آئیتا ہے میں تمہارے لئے چاہ لے کیا آئیتا ہے مجھے چاہ نہیں پی اچھا تو گھڑی میں اس ساتھ بیٹھتا جاؤ پہلے تمہیں مجھ سے یہ شکایت رہتی تھی کہ تمہارے کمرے میں آتے ہی میں بہا جڑے جاتے اور اب صورت تحال یہ ہے کہ تم سے اس کمرے میں میرا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا میں آتی ہوں تو تم بہا جڑے جاتے وقت وقت کی بات ہے اس لئے تو کہتے ہیں کہ وقت بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی مان لیں میرا وقت بدل چکا ہے میری ساری انا سارا غرور مٹی میں مر چکا ہے مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ سزا کب تک چلے گی کوئی میار تو مکرر کرو عیسیٰ تاکہ میں اپنے انتظار کی حد دے کروں میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ کوئی حد مکرر نہیں کی جاتی ہے لیکن ایک بات تم یاد رکھنا کہ یہ غلطی تم نے کی ہے اور اس کی سزا میں بہتا ہوں موسیقی آپ آگے پیر صاحب میں تو کافی دیر سے آیا ہوں تم شاید بیٹے کے خیالات میں اتنی گم تھی کہ تمہیں میرے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی خیالات پر کس کا زور چلتا ہے بیر صاحب ایک بے کس لاچار ماں سوائے خواب دیکھنے کے لئے آپ کیا کر سکتی ہے بس یہی خواب دیکھتی رہتی ہوں کہ ہمارا گھر آنا مکمل ہوگی باپیٹے بھی دوری ختم ہوگی ہم سب ایک ہو گئے پر یہ دوریا میں نے اپنی خوشی سے پیدا نہیں کی ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو جانتی ہو نا کہ موسیٰ نے کیا کیا ہے جانتی ہو ایک بیری کی حیثیت سے میں نے آپ سے کبھی کوئی گنا نہیں کیا ہر بات آپ کی مانی ہے بگر ایک ماں میں دل سے بہت خوفا ہے بہت خوفا ہے تو اس ماں کے دل کو سمجھاؤ کہ اس باپ نے اسے پلٹ کرانے سے کبھی نہیں روکا اس بیٹے نے کیا کہا تھا یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت تم وہاں موجود تھی جی مجھے یاد ہے وہ جواب دینے والا میرا موسیٰ یہ آپ کا مٹھا نہیں تھا وہ تو ایک سر پھرے کا جواب تھا جو کسی نامہرم لڑکی کے عشق میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا گیا نہ دیوانہ ہو گیا کاش کاش آپ میرے موسیٰ کو ایک بچنو اور دیوانہ ہی سمجھ کے ماف کر دیتے تمہارا بیٹے کا شار میرے خاندان کی عزمت اور ایک نیتی کی جڑوں کو کھوکلا کر رہا تھا اسی لئے اسے یہ سزا دیئے میں نے سونے کا ٹائم ہو گیا میں نے اسے گھر چھوڑنے کا حکم دیا تھا تم اسے دوبارہ میرے سامنے لے کر کیوں آ گئی ہو آپ ایک دفعہ موسیٰ کی بات تو سن لیں موسیٰ غلطی سے اس لڑکی کے پیچھے چلا گیا تھا جہاں پر رکس کی محفیل ہو رہی تھی موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی رکاسہ ہے اسے جب پتا چلا تو وہاں پولیس آگی ہنگامہ ہو گیا میرا بچہ تو بے گناہ دھر لیا گیا ظاہر ہے تم تو ماں ہو تم تو بیٹے کے لئے صفائیاں پیش کرو گی میں یہ سب موسیٰ کی زبانی سننا چاہتا ہوں یہ سچ ہے ابا اب اب میرے وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے زہرہ کی حقیقت پتا نہیں تھی ہمم یعنی اگر تمہیں پہلے سے پتا ہوتا تو تم وہاں نہ جاتے یہی کیا نہ چاہ رہے ہو نا تم پتا نہیں اگر مجھے پتا ہوتا تو پتا نہیں میرا رد عمل کیا ہوتا لیکن ابا جب میں وہاں پہنچا مجھے سب سچ پتا چلا تو میں نے جتکارا اسے لانتان کی غصہ آیا مجھے اپنا غصہ اتارنے کے لئے اسے گناہ اور ثواب کی حد بھی بتائی پر ابا اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتی جواب کا بدلے اس نے مجھ سے سوال کر دیا اور اس سوال بھی ایسا کہ جس کا جس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس آپ کو اٹھلا جواب کو کہ واپس آگیا ہے ابا اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دے گے تو مجھے تسلیح ہو جائے گی سوال کیسا سوال میں بھی تو سنوں سوال یہی کیا اس نے مجھ سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر میں ایک دیندار شرک آبند نیک پیر دھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے پا اگر وہ بغیر اس کی مرضی کے ایک بازار میں پیدا ہوئی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے جب یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو پھر اس تقسیم پر میں ایک اس بات کا بخر کروں اور زہران وہ کیوں قصور پا رہا ہے مافیس آتا ہوں حبا لیکن سوچئے کہ اگر اگر زہرہ کسی پیر کرانے میں پیدا ہو جاتی اور آپ کا موسیٰ کسی بازار میں پیدا بس خمجزان جو ایک لفظ بھی اور آگے بولا تو سن رہی ہو اپنے ناخل بیٹے کی بولی ہرے ایک ہی ملاقات میں اس نے کیسا بدل ڈالا ہے اس احمق کو یہ موسیٰ نہیں بول رہا اس کے اندر چھپا بیٹھا شہطان ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اببہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ موسیٰ نہیں بول رہا موسیٰ کی اندر شیطان بول رہا ہے تو میرے سوال کا جواب دے کے شیطان کا مو بند کر دیجئے نا اببہ جواب دیتی جائے مجھے کہ اگر میں دیندار گھر میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے اگر وہ بازار میں پیدا ہوئی ہے تو اس میں اس کا کمسور ہے اگر انسان کی پوری زندگی کی نیکی اور برائی کا فیصلہ جگہ سے ہوتا ہے اچھی یہ بری تو جگہ ہوئی نا انسان تو اچھے بری نہ ہوئے تو پھر جگہ کا سلح یا سزا مجھے زہرہ یا انسانوں کو کیوں جواب دے دینا آپ دے جو لے جو اس کو یہاں سے ارے اس سے پہلے کہ میں کچھ جنم کر بیٹھوں میں اس کی اور بکواس نہیں سننا چاہتا یہ اپنے خاندان کی عزت شرافت اور عظمت کو محضت فات کہہ رہا ہے ارے اپنے عباؤ اجداد کا مقابلہ کر رہا ہے ان بزاری لوگوں کے ساتھ کیا تمہیں اب بھی شک ہے کہ تمہارا بیٹا اپنی راہ سے بھٹک کر شیطانی قوتوں کا غلام بن چکا ہے جاؤ یہاں سے ارے آج یہ تمہارا بیٹا موسیٰ میرے سامنے نہیں کھڑا یہ ایک ایران میرے سامنے سوال و جواب کر رہا ہے موسیٰ لے جاؤ لے گو اس سے کہ میں اپنے خوش کھو بیٹھوں جے گو اس سے یہاں سے مکہ کھا ہے اب اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں نے خدا کی قسم کوئی گستافی میں کبھی گستافی کرنے کا سوچ نہیں سکتا میں بیچکلے پاس اس سوال کا جواب رہی ہے میں جواب مانگ رہا ہوں اب میں نے آپ سے سے جب میں نے کیا اب میں نے کوئی گستافی کرنے کا سوچ نہیں سکتا موسیقی تمہاری کشہ دیار ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے یہ تو شیدہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے چل بھائے فیزی پیرا کام تو شروع ہلو جی موسیقی جی موسیقی بھائی فیزی بول رہا ہوں موسیقی بھائی وہ ملی شہریار واپس آ کے یہ میں نے ابھی دیکھا اس نے گاڑی پارک کیے پارک مہنگ اور اس کی حمد تو دیکھیں کہ وہ سیدھا میڈم کے پاس آ رہا ہے یہ آپ جلدی آ جائیے موسیقی بھائی لو جی ہو گیا کہو اسے کہتے ہیں کہ حس کمر جہاں پاک موسیقی بھائی موسیقی بھائی موسیقی بھائی وہ بطنیک در جا کے مرئے مجھے کیا پتا یار تم کو پوچھو نا اس سے اپنے باڈی گارڈ سے موسا سے عاشق ہے نا اس کا اسی کے پاس گئی ہوگی وہ چھوٹ چھوٹ بول رہے ہو تم تحمد لگا رہے ہو تم اس کے اوپر اور یہ تحمد تم نے بار بار اس پر لگائی ہے سیرے طریقے سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے ناپاک ارادے جب کامیاب نہیں ہوئے تو تم نے پیسپا کیا اس کو اپنے رسے سے ہٹانے کا یاد رکھو ملک شہریاف اگر زہرہ نہ ملے تو اس کی گمشدگی کی ایف آئی آر تمہا خود ہی تمہارے خلاف کٹھاؤ گی ٹھیک ہے یہ اور اشاوک بھی پورا کھلے مزا آئے گا اسے وہ سیٹ شہباز ٹھیک کہتا تھا اس کو جادو آتا ہے دیبانی ہے یہ اس کی تمہارا تو باڈی گارڈ ہے نا رات دین اسی کے ساتھ ہوتی ہے اپنے کو بس ایک بات بتاؤ جلدی یہ آرانہ نہیں ہو گیا تمہارے اس موسا کے ساتھ اپنے شہر کو اس کے ہاتھوں اندر کربانے کے بعد پکواس بند کرو اپنی کہا ہے وہ بتا تھا موسا پہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ پہ کسی اور کی اصلیت بھی خوج لیا ہے کیا مطلب تبیہ کہ میں کچھ کچھ نہیں بولوں گا آپ کان لگا کرتا ہوں آپ کو سب پتا کرتا ہوں تم جیسا میں نے گھٹیا خود خار پوری زندگی بھی نہیں دیکھا اچھے کہ تم جیسے خود ہو نا ویسے تم دوسروں کو سمجھتے ہو بالکو ٹھیک ہے اب میری بات سنو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنا حصہ لینے کے لیے کسی ہاتھ تک نہیں جاؤں گا میں ہر ہاتھ تک چلے جاؤں گا کان دھول کے سن لگو میں اپنی بیدی کے ٹوکڑوں پر پل پل کے تھک گیا ہوں تمہارے ساتھ میں نے ڈیلس لی کیا تھی تاکہ تم جو مجھے پیسے دوسر سے میں کوئی بیسنس چیو کر سکتا اب شرافت سے اپنی آدھی پروپٹی آدھا بینگ بیلنس میرے نام کر دیں پرنا پرنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا مجھے ہاتھ رکھو گی بلکہ میں تمہارے چہید موسا کو یہ بتا دوں گا کہ زہرہ کو تلاک دینے میں تمہارا ہاتھ مجھے ہاتھ مجھے ہاتھ ہاں میں خلط وقت پڑا گیا ہوں نا کاش کاش مجھانے میں زرہ سی دیر ہو جاتی تو وہ لفظ میرے کانوں میں نہ بڑھتے جو سننے کے بات دنیا کی ہر موتبر شخصیت سے میرا دوار اٹھ گیا ہے نہیں موسا نہیں بلیس مجھے تمہارے گلت پہنی ہوئی ہے دیکھو با خدا میری میرے بہت بہت ساہ ہے آپ سے بات میں بات کروں گا مہا لیلا میڈم موسیقی پہلے اس بیگارت سنے میں ٹلو موسیقی نوٹا کے کے باڈی کارڈ سنے ٹلوگے موسیقی 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 موسا ٹھیک ہے موسا کلمہ پڑ موسا 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 یہی چلتا ہے کہ جو رہا پہ پر تریس دون دوسر یہی موسا 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 دیکھ شہر بول موسا بول ورنہ چھے کی چھے گولیاں تیرے سینے میں ڈاک دوں گا بتا دے زغرا کھا ہے بتا دے بھول دے ملک شہر یار فرنا خدا کی قسم سارے کی ساری گولیاں تیرے سینے میں ڈاک دوں گا بتا کھا ہے لو موسا مرک تین دفعہ بھی دوں گا مس کوئی نہیں چلا دوں گا بول دے ایک دو تین مار ڈالا موسا نے ملک شہر یار کو مار ڈالا چھپ کر کے کھڑے رو ورنہ اگلی بار ہی تمہاری ہوگی سبھی کو خود مار ڈالے گا کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے سارم کا بھائی کی بغیرت انسان دھٹکی دے وہ جیسا رنگہ بھائی اسے سانسے ہرینے کا کوئی حرد نہیں ہے چھوڑ دے مجھے جانتا ہوں ایسے بیغرتوں کی ساری خاصلتوں کو لیکن ابھی بخت نہیں آیا جانی جاؤ سیٹ اور جاتے ہی شکر آنے کے دو نفل پڑھ لے نا چند ساسیں بغش دیئے ہیں اوپر والے مالک نے تمہاری اور ہو سکے تو صدقہ بھی دے دینا جیل میں چکی نہیں پسوائی نا تو میرا نام ملک شہریار نہیں تو پھر ابھی سے کوئی نام سوچ لو اپنا کیونکہ تمہارا نام تم کو جشتہ نہیں ہے کد شاہینوں والے نام نہیں رکھا کرتے چل نکل بس بس ملک شہریار کو آج میرے ہاتھ سے بچا پہ ٹھیک نہیں کیا تمہیں میں نے بادا کیا تو کسی سے جس دن وہ میری نظر کے سامنے آئے گا نا تو جان لے لوگا اس کی تو فکر نہ کر ابھی تجھے بہت موقعیں ملیں گے اور دشمن کو ایک ہی جھٹکے میں مار ڈالا تو کیا کمال کیا یہ تو سمجھو اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی دشمن کو مارنا ہے تو پل پل ترپا ترپا کر مارو ایسے کہ وہ خود تم سے بھیک مانگے مرنے کی یہی تو میں اس کو سمجھا سمجھا کے تھگیا ہوں چاندپوری نے جب مجھے جیل سے بات نکل کے فون کیا کہ تم دونوں کی زمانت ہو گئی ہے تب میں نے اسے اطلاع دی کہ لیلہ میڈم کے پاس جانا ہے تم نے ٹھیک کیا نا مراد اگر ہمیں پہنچنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی نا تو اس نے تو اس بغیرت کے سر میں سراخ کر دینا تھا تو سمجھتا کیوں نہیں موسا دیکھو تھنڈے دماغ سے میری بات سو شہریار کو مار کے تو تم جیل چلے جاتے ہیں پیچھے اس کا کیا ہوتا جو شاید آج بھی تمہاری آس میں بیٹھ گیا پہلے اسے تلاش کرنے کی فکر کرو اور شہریار جیسوس نے مرکنے کے لیے سارنگا استاد کے ہزار پنٹر موجود ہیں اس شہر میں اور اسے مارنا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ہے نا تک سے اپنے ہاتھ کسی کے خون سے رنگنے کی کیا ضرورت ہے پوری دنیا میں تیرے خاندان کی بدنامی ہوگی تیرا باپ اور بھائی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور پھر اس کا بھی تو سوچنا ہو جس کے لیے تُو نے یہ جوگ لے رکھنا ہے اگر وہ زندہ ہے تو ساری عمر تیرے لیے در و در پٹکتی پھرے گی پہلے اسے ڈھومتے ہیں تب تک اپنا یہ لاوہ یوں ہی گرم رکھ کیا پھوکنے کے کام آئے گا لانا چو سارنگا پہ وہ کہاں سے این وقت پر پہنچ کیا کتنا بہترین موقع تھا اس موسا کو پسانے کا اوہ یہ سارنگا نے پہنچ کر این ٹائم پر سارا کھیل چوپٹ گیا باست میرا تو خود روز سے اور بے بچی سے برا ہاں باست میں نے ٹھیک ٹھیک پتے مچھا دیا موسا ٹگر دبانے والا ہی تھا کہ یہ سارنگا ہوتاں پتانے بیچ میں کہاں سے آن ٹب گا اور ملک شہر یار بال بال بچا ہے نہیں بچنا چاہیے پتہ جو موسا کی ایک گولی سے ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے مگر بس اب آگے کیا کرنا ہے یہ بار تو ہمارا خالی ہی ہے موسا اتنے آرام سے بیٹھنے والا نہیں جب تک اسے زہرہ زندہ یا مردہ مل نہیں جاتی نہ وہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ کسی اور کو بیٹھنے جائے گا تم یہ آگ موسا کے دل میں بھڑکائے رکھنا ہے اور اسی طرح ملک شہر یار کو بھی بلدھائے رکھنا ہے مگر بس اس لٹ کی زہرہ کا کیا کرنا ہے میں اسے زیادہ دل اپنے گھر میں رکھنے کا رزق نہیں لے سکتا دیر یا جل مجھے اس کو اپنے گھر سے شفٹ کرنا پڑے گا نہیں نہیں اس کی نوبت نہیں آئی تم لیلہ کو فون کرو گے زہرہ کے بدلے تعوان طلب کرنے کیلئے مگر کسی انجان نمبر سے اور انجان لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو دھنکی بھی دوں گی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو پھر زہرہ زندہ نہیں پیسکتا مگر بس اگر لیلہ میڈم ہمیں زہرہ کے بدلے تعوان دینے پر عزی ہو گئے اور ہمیں پیسہ مل بھی گیا تو زہرہ واپس جاکتے ہیں انہیں سب کچھ بتایا دیکھتے ہیں اور اس طرح تو ہم سب دھر لیے جائیں گے فیضی نیرے احمد تم پہلے پیسہ وصول کرو گے پھر لیلہ کو بلاؤ گے ایک دیران سی جگہ پر زہرہ فوج جانے کیلئے اور لیلہ جب وہاں پہنچے گی تو وہاں پہ اس کو زہرہ زندہ نہیں اس کی لاش ملے گی اور تم اس لاش کا الزام ملک شہریار کے سر ڈال ہوگے کیا سمجھوں؟ اور اسی سلسلے میں مجھے موسا پہ ایف آئی آر کٹانے میں اس نے مجھ پہ چاند لیوہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے رضی ملک صاحب؟ ایسی درخواست آپ کے خلاف کسی چاند پوری نامی شخص میں درج کرائی آپ نے فلم پروڈوسر لیلہ کے دفتر میں اسے بلوا کر جان سے ماننے کی کوشش کی ہے کیا؟ چاند پوری؟ کون چاند پوری؟ میں نہیں جانتا کسی چاند پوری کو کیا بول رہے ہیں آپ؟ شاید ان میں سے کوئی ایک ہو جن کی خلافہ پرچہ کٹوانے آئے ہیں ہاں لیکن بکواس ہے یہ جھوٹ ہے یہ یہ چاند پوری کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہ میں نے اس پر جان لیوہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ معاف کیجی کہ ملک صاحب ثبوت تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے اور دوسری طرف چاند پوری نے فلم اسٹار لیلہ سمیت تین گوہوں کے نام درج کی اپنے حق میں جن کے سامنے آپ نے قاتلہ حملہ کیا تھا میسے چو صاحب میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے میں دوبارہ کہتا ہوں یہ بکواس ہے یہ چھوٹ ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا قانون دوندہ ہوتا ہے ملک صاحب اگر میں آپ کی ایف آئر کٹوں گا تو بدلے میں دیئے گئے درخواست پر بیمل ہوگا اور ایف آئی آئر تو آپ کے نام دکھٹی آپ کی آنہ کیا چاہتے ہیں؟ میں سارا معاملہ سمجھ گیا ملک صاحب مگر اید بار آپ کا پہلا پروپیشنل اچھٹے میں لوگوں سے پڑھا ہے وہ چھپین چھپائی کھینکے بھائے ہیں اور جیل اور ہمارہ سمجھ گھر جیسی بات ہیں اور میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ان سے بھائیل کوئی سیٹلمنٹ کر لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور اگر میں آج آپ کی ایف آئر کٹ کر موسا کو گریفتار کر بھی لیں تو آدم ثبوت کی بلا پر آپ پیلی پیشن میں بھائر آ جائے گا اور پھر یہ لوگ ٹکے نہیں بیٹھیں گے جھوٹے سچے دس گواب کے خلاف پیش کر دیں گے دائلت میں یہ تو انگا روز کا معمول ہے میری ماں نے آپ اس پڑے میں ٹانگ میں آڑ رہے ہیں یہ سارے سارنگا کے بند ہیں اور آپ شاہد سارنگا کو جانتے نہیں آپ کا جینہ عجرم کر دیں گے لوگ لیکن پھر بھی آپ کہیں گے تو میں آپ کے شکر درش کر دوں گا یہ آپ کا حق ہے لیکن آپ کو سمجھانا میرا خاند ہے کیا مکمل ہے یہ نہیں ہے دیکھر سارے مہلے میں دنورا پھٹ ہو گی گیا دیکھو سوچ اللو جب ایک بھائے دانوان تو الگ بات ہے لیکن قتل کے لئے تو بہت سارا منصوبہ بنانا پڑتا ہے اگر پاکدے گئے نا سیدھا فاہ سیدھا تم نے یہ نوسط کی باتیں ضرور کرنی اور ویسے بھی بڑے کام کے لئے بڑا رسک لینا پڑتا ہے اور داوان کے بعد اس ٹڑکی کا زندہ رہنا ہماری یہ زیادہ خطرناک ہے ٹھیک ہے ایک پاکتان کھول کے سوئے ہم دو کربور سے ایک پائی کم نہیں لیں گے اور یہ تاں بڑا رسک ہے تو پیسے بھی زیادہ ہونا چاہیے نا تمہارا بوس تو جیل بندائی کے آردر پہ آردر دیے جا رہا ہے اس سے تو کچھ نہیں کرنا ہے ہم دونوں نے کرنا ہے نا تو میں خود کو تھوڑا کنٹرول کرنا یہ جو تم بات بات پہ بھڑک جاتی ہو نا اس پہ کنٹرول کچھ طروں کی بات تھوڑا برداش کرو تھوڑا آئیے میڈم موسا کیا ہوا دیکھ کون آئے تجھ سے ملنے نا مراد مجھے کسی سے نہیں ملنا موسا کیا تم مجھے بھی نہیں ملو گے میں نے کہا نا مجھے کسی سے نہیں ملنا جانتی ہوں تمہاری نظر میں میرا جنب بہت پڑا ہے اور اسی بھی میں میں بڑی سے بڑی سزا پھو کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی سپائی پیش کرنے کا ایک ایک موقع تو دنیا کی ہر عدالت دیتی ہے موسا تم تم میری ایک بات پوری بات سنوے جو تم چاہو سزا دے دینا میں میں اس کے بعد تمہیں تن نہیں کروں گی دوبارہ کسی کا یقین اور اعتبار توڑنے کی کیا سزا ہو سپیہ میڈم پتائیے یقین اور اعتبار توڑنے کی سزا خطائیوں آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکا کوئی بھی نہیں ٹھیک دے رہے ہو تمہیں اعتبار آپ بھروسہ ٹوڑ جانے کی جو عصیت ہوتی ہیں کیوں اس سے زیادہ اور کون بہتر جان سکتا ہے پھر میرا اعتبار اور بھروسہ ٹوڑنے کا جنم کیوں کیا آپ نے پتائیے کیا بھگڑا تھا میں نے آپ کا کچھ بھگڑا تھا نہیں میں نے تو کچھ نہیں بھگڑا آپ کا ٹھیک نے چھوڑے مجھے میری زہرہ کا پتائیے کیا کسور تھا اس کا کیا کسور تھا اس کا جو اس کا ہستا بستا گھر برواب کر لیا آپ نے ند منا لیا تھا خود کو فیصلہ کر لیا تھا خود سے کہہ لیا تھا کہ بس موسیٰ اب اس کے بغیر رہ لے گا تو اس کے گانے پہ کیا ہےی ایسا اپنے دل کے گانے پہ ہاں اس سے تم میں نے اپنے دل کے گانے پہ کیا موسیٰ سہرہ وز شیف کے ساتھ کبھی بھی کچھ نہیں رہ سکتی وہ وہ اس پلپل کی زیادتی کی عذیت دیتا رہتا اسے کیونکہ اس نے اس کے اشاروں پر چلنے سے انکار کر دیا تھا اور شہر یار اس کو تو کسی صورت یہ قبول نہیں نہیں تھا یہ نکاح یہ کوئی رشتہ وشتہ نہیں تھا یہ تو بس ایک انویسمنٹ تھے جسے وہ ہر صورت کی عیش کروانا چاہتا تھا اور بس کیا مطلب بہت کم لوگ یہ بات چانتے ہیں کہ شہریار نے بہت پہلے اپنا سب کچھ شہرات چوہے اور عیاشی میں لٹا کر دیوالیا کر چکا تھا اوپر سے اس کی بیوی اور اس کے سالوں کی روز روز کی پوچھ پوچھ اور بزنس کا حساب کتاب یہ سب کچھ مینج کرنے کے لیے اور بیلنس کرنے کے لیے شہریار کو ایک بہت بڑی بزنس ٹیل کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی بیوی کا مقصان پرا کر سکیں اور تب ہی اس کی نظر سہرہ پر پڑے جب اس نے یہ دیکھا کہ مختلف محفلوں میں بڑے سرمایہ دار اور بزنس مہم اس پر لاکھوں لٹانے کی کوشش کریں تب ہی اس کے شیطانی دماغ میں ایک ایک شیطانی منصوبہ بنایا پہلے تو وہ زہرہ سے دوستی صرف دکھاوے کی رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کو اس کے ذریعے بزنس ڈیل مل سکے اگر زہرہ زہرہ شاید ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو جو مردوں سے دوستی رکھتی ہیں بات نہیں بنی تو شہریار نے اس سے شادی کا ڈھونڈا چاہا اور رشتہ لے کہ اس کے گھر پہنچ گیا نگاہ تو ہو گیا لیکن سب کچھ شہریار کی توقعات کے برعکس نکلا زہرہ ایک ایک گھریلو اور وفا کی پتلی نکلی جب شہریار کو اپنے اپنے خواب چکنا شروع ہوتے نظر آئے تو اس نے وہ چڑ گیا وہ زہرہ سے بہت چڑ گیا اس نے اس کی زندگی اچھی رن کر دی بہت اچھی رن کر دی اوپر سے شہریار کی پہلی بیوی کو کسی نے اس کے خفیہ نکاہ کے اپلا دے دی بس پھر گیا اس کی بیوی اور اس کی ساوی تو اس کے جیسے چاند کے اتش میں بن گئے انہوں نے اس کو وارننگ دیں کہ یا تو وہ اپنے پہلی یا دوسری بیوی کا انتخاب کر لے چونکہ شہریار یہ جانتا تھا کہ پہلی بیوی کو چھوڑنے کا مطلب بیوی بچوں کے علاوہ اس کی دیوی سٹیٹس اور وہ تمام ایشورشت سے دست برداری تھی نہ صرف اس کو اس کروڑوں اور عربوں کا حساب بھی دینا ہوگا جو اس نے بزنس کے نام پہ ایسے بتو رہے تھے ہم کیا کرتا شہریار بس اس کے پاس کوئی کچھ آ رہے نہیں تھا سوائے زہرہ کو تلحف مینے کے آپ یہ سب کیسے جانتی تھی اور اگر آپ جانتی تھی کہ ملک شہریار سوہرہ کو طلاق دینے والا ہے تو پھر ڈیل کیوں گی شہریار ہماری سوسی بھی زیادہ چلا مکار مکار ایار اور مکہ پر اس شخص ہے پہلے تو میں اس کی اندرونی حالت اور طلاق کے بارے میں تو جانتی ہی نہیں تھی مجھے تو کوئی اطلاع بھی نہیں تھی میں تو صرف صرف زہرہ کی نجات کے بارے میں سوچ رہی تھی اور تب ہی تب ہی میں نے اسے اپنی مرضی کی بولی لگانے کی اوپر دیں اس نے جب یہ سنا تو اسے لگا کہ اس کی تو لوٹری نکل آئی ہے اسی لئے تو اس نے ایک دیر سے کتنے شکار کرنے کا پلان بنا لیا مجھ پر تو وہ یہی ظاہر کرتا رہا کہ وہ زہرہ کو طلاق میری وجہ سے دے رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ اگر میں ان دونوں کے درمیان میں نہ بھی آتی تو شہریار تو طلاق کے کاغذات پہلے ہی بنوا چکا تھا اسے تو ہر حال میں زہرہ کو طلاق دینی ہی تھی اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی بیوی اور اس کے سالے اس کا جینہ حرام کر دیتے اور وہ اس تمام چیزیں چھین لیتے جو جو اس کے پاس تھی اس کے ہاتھ سے سب کو چلا جاتا ہے بس یہی شہریار کی سچائی ہے موسا کیا تم مجھے اب بھی معاف نہیں کروگی میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑے گلتے ہوئے ہیں مگر با خدا میری نیت میری نیت میری نیت صاف تھی اور صاف ہے میرا یقین کرو میری نیت بلکل صاف تھی موسیقی 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 موسیقی